سوزان وینکر نے ایک مزاخیہ کہانی لکھی ہے کہ ایک بران نیو بہت بڑا سٹور نیو یورک شہر میں کھلا وہ سٹور ایسا تھا کہ صرف وہ خامند بیچتے تھے گھر والے صرف عورتوں کے لیے اس عورت کو خامند چاہیے گھر والا چاہیے تو وہ وہاں سے جا کے لے سکتی تھی لیکن جب عورتیں وہاں سٹور پہ جاتی تو کچھ شرائط تھی جو لازمی تھی ان پہ عمل کرنا سب کو ضروری تھا ان شرائط میں سے سب سے پہلی جو شرطی انٹرنس پہ لکھی ہوئی تھی کہ ہر عورت زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی اس سٹور میں داخل ہو سکتی ہے اس سٹور کی سکس فلورز تھی چھ منزلہ بیلڈنگ تھی سٹور تھا چھ فلور پہ الگ الگ قسم کے خامند بکھتے تھے تو دوسری شرط یہ تھی کہ آپ ایک دفعہ سٹور میں داخل ہو گئے تو اوپر فلور پہ جا سکتے ہیں ایک سے لے کر چھے تک لیکن اگر آپ پہلے سے دوسرے پہ جائیں گے تو پرائیسیں الگ ہوں گی پرائیسیں اوپر جاتی جائیں گی اور اگر آپ مثال کے طور پر چوتھے فلور پہ پہنچ گئے اور نیچے آنا چاہیں تو نیچے نہیں آ سکتی صرف ایک دفعہ زندگی میں آپ ایک فلور میں داخل ہو سکتی اوپر گئیں اگر آپ اس سے ایگزٹ کا راستہ ہے باہر جا سکتی ہیں لیکن نیچے نہیں آ سکتی نیچے آنے کے ملتبے آپ سوڑ سکتی خارج ہیں اور زندگی بار کبھی اس سٹور میں داخل نہیں ہو سکیں گی جب آپ اوپر والی فلور پہ جائیں گے تو کیوں کہ ہسمنٹ بہترین کوالیٹی کے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پرائیسیں زیادہ ہوں گی اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نیچے نہیں آ سکتی سوڑ سامنے کے اوپر جانا ہے تو ایک عورت اس سٹور میں داخل ہوئی گھر والے کی تلاش میں جب عورت وہ گئی وہاں پہ جس کا نام تھا ہسمنٹ سٹور خوند لینے کی دکان تو جب وہ پہلے فلور پہ گئی پہلی داخل ہوئی تو پہلے فلور پہ لکھا تھا یہاں پہ اس فلور پہ جو آدمی بکھتے ہیں ان کے پاس کام ہے ان کے پاس جاب ہے یہ پہلے فلور پہ تھی تو اس عورت نے فیصلہ کیا اوپر جانے کا دوسری فلور پہ اور دوسری فلور پہ جب وہ گئی تو وہ درستان بار لکھا ہوا تھا یہ آدمی ان لوگوں ان آدمیوں کے پاس جاب بھی ہے اور ان کو بچے بھی اچھے لگتے ہیں یہ دوسری فلور پہ تھا تو عورت نے فیصلہ کیا تیسری فلور پہ جانے کا تیسری فلور پہ لکھا تھا ان لوگوں کے پاس ان آدمیوں کے پاس جاب بھی ہے ان کو بچے بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں تو عورت نے پھر چوتھی فلور پہ جانے کا فیصلہ کیا چوتھی فلور پہ لکھا تھا یہاں پہ جو ہسپنٹ بکھتے ہیں ان کے پاس جاب بھی ہے ان کو بچے بھی اچھے لگتے ہیں خوبصورت بھی بہت ہیں اور وہ گھر کے کام کاج میں بھی مدد کرتے ہیں عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا یہ تو کھمال ہو گیا میں تو خوشی کہ تمہارے کھڑی نہیں اٹھا رہی ہوں یہاں پہ اور اس نے فیصلے کیا چوتھی جب سے میں اوپر آ رہی ہوں تو اچھے لوگ ہی آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں اور اوپر جا کے دیکھوں تو اس نے فیصلے کیا پانچویں فلور پہ جانے کا پانچویں فلور پہ لکھا تھا جہاں پہ جو خامن بکتے ہیں ان کے پاس کام بھی ہے ان کو بچی بھی اچھے لگتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہیں وہ گھر کے کام کاج میں مدد بھی کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے بھی ہیں عورت کو لگا کہ بس یہی کافی ہے ابھی ان کو میں بولوں کہ جہاں سے جنب میں خوش ہوں یہاں سے میں حزبن لے لیتی ہوں اور کہہ چاہیے مجھے ساری خوبیاں تو ہیں یہاں پہ لیکن اس نے فیصلی کیا کہ میں چھٹی فلور پہ بھی جا کے دیکھ لوں وہاں پہ اس سے بہتر ہی ہو سکتا ہے جب وہ چھٹی فلور پہ پہ پہنچی تو وہاں پہ لکھا تھا انٹرنس پہ کہ تم تقریباً بتیس ملین اوپر آنے والی بتیس ملین ویزیڈر ہو یہاں پہ کوئی آدمی شارمی نہیں بیکھتے یہ فلور اور بیلڈنگ صرف اس لیے بنائی گئی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عورت کو مرد کبھی خوشکاری نہیں سکتا عورت کو خوش کرنے کے نممکن ہے تینک یو شاپنگ ایڈ ہزبن سٹو تو یہ ایک مزاقیہ کھانی لکھی تھی ایک عورت میں سوزان نام ہے اس کا تو ایسی بات نہیں ہے اچھی اور بری عورتیں زیادہ تو اچھی عورتیں ہیں لیکن یہ ویسے مزاقیہ کھانی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیوں